مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے اس برینٹ سے بھی زیادہ مزے دار یہاں پر میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بلکل بھی پانی نہیں ہے فیش میں اور کرسٹلز آپ دیکھ سکتے ہیں مزے دار اور یمی بنی ہیں کس طرح سے آپ یہ فیش تیار کر سکتے ہیں آج مکمل آپ کو گائیڈ کروں گی اس چٹنی کی بھی ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی کارے دار اور مزے دار مچھلی بنانے کے لیے پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں اور تمام سٹیکس کو اسی طرح سے فالو کریں انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح کی مزے دار مچھلی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ کریسپی اور مزے دار سی فرائی فیش یہاں پر میں نے دو کلو فیش لے لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے لیے آپ نے اس میں اجوائن نمک اور لیسن کا پیس لگا کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے نہ ہیں اور پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ نیٹ اور کلین یہ واش ہو جائے گی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مچھلی کو بہت زیادہ لزیز اور کریسپی بنانے کے لیے میں اس کو دو بار مینیریٹ کروں گی اور فرس مینیریٹ کے لیے سب سے پہلے ہم ایک مین میں ہم لیں گے ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون اجوائن اور ون ٹیبل سپون سابود دھنیا ان کو ہم روست کر لیں گے اس سے مچھلی میں بہت زیادہ کمال کی خوشبو آتی ہے مزے دار سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کو پیس لوں گی یہاں پر ویورز آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں باریک پیسنا ہے آپ نے اس کو دردرہ سا رکھنا ہے مزے دار سا فلیور لانے کے لیے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سا آپ نے رکھنا ہے اس کو تو ویورز یہاں پر میں فرسٹ مینی ریشن کرنے لگی ہوں مزے دار سی فرسٹ مینی ریشن کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے املی کا پرل املی آپ نے بھگو دینی ہے اور اس کی گھٹلیں آپ نے الگ کر لینی ہے ہاف کپ اور تین سے چار لیمن کا میں نے جوس لیا ہے اور یہاں پر جو میں نے زیرا اور دھنیا اور اجوائن اور یہاں پر ہے لہسن فور ٹیبل سپون یہ میں دو سے دھائی کیجی مچھلی کا بتا رہی ہوں اگر آپ نے اس سے زیادہ فیش لینی ہے تو آپ انہی مسالوں کو ڈبل کر لیں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس فور ٹیبل سپون لیمن جوس اور بھونہ کھٹا زیرا اور اجوائن جو میں نے لکھی تھی اور یہاں پر میرے پاس ہے املی پرل ہاف کپ املی کا جوس اور یہاں پر ہے میرے پاس لہسن فور ٹیبل سپون لہسن یہاں پر اب میں ڈالوں گی کچھ ڈرائے سپائسیز اور درائے سپائسیز میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون دراری میرچ اور ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی پاؤڈر اور زائکے کے حساب سے آپ نے ڈال دینا ہے اس میں نمک میں اس میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں بہت اچھا سا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر ویورز مزیدار سی فرسٹ مینی ریشن ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لئے فریج میں اور ہم اس کی سیکنڈ مینی ریشن تیار کرتے ہیں یہاں پر ویورز سیکنڈ مینی ریشن کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دراری میرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پر زردہ کلر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی ڈال کر ایک ٹھک سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے اتنا ٹھک آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو کب استعمال کریں گے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں جب تک فیش مینی ریٹ ہو رہی ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں چٹکھارے دار سی چٹنی جو فرائی فیش کے ساتھ بہت زیادہ مزے دار لگتی ہے املی کی چٹپٹی سی چٹنی تیار کریں گے جس کے بغیر فرائی فیش جو ہے وہ بلکل نامکمل ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دھنیا پودینہ زیرا اس کو میں پیس لوں گی چٹنی میں نے یہاں پر پیس لی ہے اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون جراری میرچ 1 ٹی سپون ڈالی ہے سرک میرچ اور 1 ٹی بل سپون ڈالی ہے چینی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی 3 ٹی سپون املی کو میں نے یہاں پر بھگو کر رکھا ہوا تھا اس کی گھٹلیاں میں نے الگ کر لی ہیں اب ایک باؤل میں ہم یہ املی کا پانی ڈالیں گے اور جو یہ مسالہ ہے اس کو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے بنایا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور یہاں پر چٹکھارے دار سی چٹ پٹی چٹنی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے یہاں پر ویورز ہو چکی ہیں دو گھنٹے کمپلیٹ یہ جو میں نے سیکنڈ مینی ریشن بنائی تھی اب میں اس میں تمام ایڈ کر دوں گی تمام پیسیز پر یہ مینی ریشن اچھے طریقے سے ہم نے لگا دینا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کس طرح سے فرائی کر رہی ہوں کہ اس کی کوڈنگ نہ اترے اور مچھلی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل بھی جائے بلکل جب آپ فیش فرائی کرنے لگے تب آپ نے یہ سیکنڈ مینی ریشن ڈال دی ہیں اور اس کو تقریباً فائیف منٹ رکھنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے کس طرح سے آپ کرسپی اور مزیدار فیش فرائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے اور فیش کو اس طرح سے ہم سمام بیس اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ایک پیس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً ٹین منٹ کے لیے اور اس کو چھیڑنا نہیں ہے نہیں تو اس کی قوڈنگ اتر جائے گی یہاں پر اب آپ نے لو میڈیم فلیم کر دینا ہے اور اس کو ہم تقریباً پکائیں گے سات منٹ کے لیے یہاں پر ایک سائٹ جو ہے وہ گورڈن براؤن ہو چکی ہے اب میں نے اس کو دوسری سائٹ پر رکھا ہے جو فیش پانی والی بنتی ہے جب ہم اس کو دوڑتے ہیں بیچ سے پانی نکلتا ہے اس کے لیے ٹیپ یہ ہے یہ دونوں سائٹوں سے گورڈن براؤن ہوگی ہے تو ہم اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح پریس کریں گے تو جو مچھلی کا پانی ہے وہ گھی کے اندر ڈرائ ہو جائے گا اور مچھلی جو ہے وہ ڈرائ بنے گی پانی والی نہیں بنے گی اسی طرح ہم تمام پیسیز کو فرائی کر لیں گے اور جب پیسیز دونوں سائٹوں سے گورڈن براؤن ہو جائیں تو ہم اس کو اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے جو فیش کا پانی ہوگا وہ بھی گھی میں اچھے سے ڈرائ ہو جائے گا یہاں پر ریورس تمام مچھلی ہو چکی ہے فرائی آپ میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ماشاء ماشاء یہ دیکھئے فائنل لک کتنی زیادہ یمی اور ڈیلیشیس اور چٹکارے دار چٹنی کے ساتھ مچھلی ہو چکی ہے بلکل تیار بہت ہی مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح سے تمام سٹیپس کو فالو کر آپ فش بنائیں اور بہت مزے دار اور لذیذ بنیں گی کرسپی بنیں گی اسی طرح کی ڈیلیشیس مور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ